اسلام علیکم میں ہوں قاسم پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ونڈے میچ جمعیرات کے دن پاکستانی وقت کے مطابق دوپہت ساڑھے تین بجے شروع ہو رہا ہے اس میچ کے لئے پاکستان کی پلنگ الیورک کیا ہوگی کون سے ایسے ممکنہ گیارہ کھلاڑی ہوں گے جو پہلے ونڈے میچ میں آپ کو پاکستان کی نمائند کی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے انہی ممکنہ گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا اوپننگ بیٹس منز کی بات کی جائے تو اوپننگ بیٹس منز میں امام الحق اور فخر زمان ہوں گے جو پاکستان کی ابھی تک سکسیسفل اوپننگ جوڑی رہی ہے کیونکہ یہاں پر بابر آزم اور رزوان نے پنگا نہیں ڈالا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں انہوں نے اپنی بادشاہی قائم کی ہوئی ہے جس میں کافی خود گردانہ سوچ پائی جاتی ہے نو ڈاٹ ان کے اندر کافی ٹیلنٹ ہے صلاحیتوں سے برپور ہیں لیکن کیونکہ ان کے اندر خود گردی کی سوچ ہے اس طرح سے اس لئے پاکستان کو یہ کامیابیاں نہیں دلوا پاتے اب آپ کہیں گے کئی بڑے میچز انہوں نے جتوائے ہیں جی بلکل جتوائے ہیں صلاحیتیں بابر آزم کے اندر موجود ہیں لیکن یہ اس سے اچھا پرفارم کار سکتے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کو میچی جتوائے سکتے ہیں اب بات یہ ہے جو بندہ اوپننگ میں آئے گا بیس اوورز کھیلے گا ظاہری سی بات ہے اس کے پاس میچ تو آنے کا زیادہ چانس ہوں گا اس کے نسبت جو نمبر چار نمبر پانچ کے پر آئے اسے پانچ اوورز سات اوورز تین اوورز مینے اس کے نسبت زیادہ ہی چانس ہے نا جو اوپننگ میں آئے گا اس کے لمبے رانزوں کے ہنڈر بھی سنچریان بھی وہی کرے گا جو اوپننگ میں آئے گا نیچے آنے والے کا تو چانس کم ہوتا ہے سنچری کرنے کا کار سکتا ہے نیچے آ کر بھی لیکن چانس کم ہوتا ہے تو ونڈے کرکر میں مام فکر اوپننگ اوپنر پاکستان کی بہترین اوپننگ جوڑی ہے ونڈان کے اوپر کپتان بابر آزم نمبر چار کے اوپر محمد رزوان محمد رزوان کو ہی دیکھنے لاسٹ ٹی ٹونٹی میچ میں اپنے سو کرنے کا چکر میں ٹیم کو ڈبو دیا جب سو کے قریب پہنچے رزوان تو رزوان نے کیا کیا سنگل سنگل مطلب کہ گیندے ضائع ہی ہوئی نا اگر سنچری کے پار ہوتے یا ساٹھ ستر پر ہوتے ہو سکتا ٹیک کرتے دو تین ہٹیں اور لگ جاتی ہیں دو سو پار ہو جاتا وہی سو کرنے کا چکر میں ٹیم کو نقصان ہوا نا دو سو کی دو سو بیس کی یہ پچھتی آپ کو پیہ حسن نے پتا کتنے لمبے رانزوے دو سو چالیس بھی یہاں پر ہوا ڈھائی سو جو اوپر بھی ہوا لیکن آپ سنچری کرنے کے چکر میں ٹیم سے کھلواڑ کر رہے ہیں سو سے آپ کے اوپر نمبر چار کے اوپر محمد زوان اور سنچری پھر بھی نہیں ہوئی پانچ کے اوپر حارس سوہیل ہو سکتے ہیں پوسیبلیٹی ہے ایک اور نمونہ لے آئے ہیں بابر آزم اپنے جیسا جو ان کے ادھر بھی کافی خودگرزی کی سوچ دیکھی گئی ہے خودگرز پلیئر ہیں ماضی میں پاکستان ٹیم کی جانبی جب کھیلتے تھے تو خودگرزی کی بیٹنگ کرتے تھے خودگرز کھلاری ہیں فارس سوہیل سیلفیش پلیئر ہیں محمد حارس بھی کھیل سکتے ہیں ان کی جگہ نمبر چھے کے اوپر سرمانہ نیاغ کا یہ بھی اچھا دکھائی دیتے ہیں میں ان کو لائک کرتا ہوں کیونکہ ٹیم پلیئر ہیں سیچویشن کے مطابق کنڈیشن کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ساتھ کے اوپر شاداب خان جو کہ نائب کپتان ہیں لاسٹی ٹونٹی میچ میں میچ چھوڑ دیا تھا کہتی ہے نا کیچز پکڑ ہوگے تو میچ جیتا ہوگی اگر کیچز نہیں پکڑ ہوگے تو میچ کیسے جیتا ہوگی یہ بات فٹ بیٹھتی ہے لاسٹی ٹونٹی کے حوالے سے لاسٹی ٹونٹی میچ میں جو شاداب نے کیچ چھوڑا یقین ہے میچ چھوڑ دیا تھا اور نمبر آٹھ کے اوپر نواز ہو سکتے ہیں لاولپنڈی ہے مار پڑتی ہے سیمرز کے لیے زیادہ مدد موجود ہوتی ہے سیناچ کے نسبتوں میں بھی نواز کی جگہ محمد عصیم جونئر کو کھلا دیا جائے اور نمبر نو کے اوپر شاہن شاہ فریدی دس پہ حاری سراؤف اور گیارہ پہ نصیم شاہ کھیل سکتے ہیں احسان اللہ کی جگہ یہ تھی پہلے ونڈے میچ کے حوالے سے پاکستان کی ممکنہ طور پر پوسیبل پلینگ آلیون آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ